ایک پرتیشت سکسٹی ٹو سے گھروں کو لوٹنے کی بات جو رہے نیلانگ جادون کے لوگ مہیش پانڈیہ اترکاشی 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 میں چین سیما پر انیس سو باون کے بھارت چین یدھہ کے سمیسے ویران پڑے گاؤں نیلانگ اور جادون کو پھر سے بسانے کی قوایت سرکار جور شور سے کر رہی ہے یہاں تک کی ان گاؤں کے پرانے باشندوں کو بھی اپنے گاؤں لوٹنے کا بے سبری سے انتجار ہے اصل میں سال انیس سو باست سے پہلے نیلانگ گاؤں میں قریب چالیس پریوار اور جادون گاؤں میں قریب تیس پریوار نواز کرتے تھے کرشی اور بھیڑ پالن سے آجیوکہ کمانے والے ان گرامینوں کو انیس سو باست میں بھارت چین یدھہ کے چلتے سینہ نے یہاں سے کہیں اور چلے جانے کو کہہ دیا تھا تب ان گاؤں کے گرامینوں نے اپنے رشتے داروں کے یہاں بھگوری اور دنڈا میں شرن لی لیکن تب سے لے کر اب تک پرباوت گرامینوں کو نہ تو وسطاپت کیا گیا نہ دوبارہ گاؤں میں بسنے کی انمتی دی گئی نیلانگ جادون کے مول نوازی اور بھگوری کے پور پردھان بھوان سنگھ رانا کا کہنا ہے کہ بیٹے ساٹھ برس سے وہ اسکشن کا انتجار کر رہے ہیں کہ کب نیلانگ جادون کے مول نوازیوں اتراخرد میں چین سیما پر بسے اترکاشی کے ان گاؤں کے لوگوں کو بھارت چین یود کے بعد گھروں سے بے دخل ہونا پڑا تھا سرکاری یوجنا سے جگی واپسی کی آس کو وہاں بسانے کی قواید مورت روپ لے گی تہت سرکار سیمافتی گاؤں کی صورت بدلنے کی یوجنا تیار کر رہی ہے اسی قواید کا حصہ اب یہ دو گاؤں بھی ہیں حال ہی میں مکھے سچو کے نردیش پر گاؤں میں گنگوتوی نیشنل پاک کے اپنے دیشک رنگنات پانڈے نے آئی ٹی بی پی اور آرمی کے ساتھ بیٹھک کر یہاں پر پریٹن کو بڑاوہ بتا دے کی وائبرین ویلیج پروگرام کے دینے کی بھی روپ ریکھا تیار کی ہے ابھی ہے نیلونگ اور جادونگ میں پرویش کرنے پر کسی پرکار کا کوئی پرتبند نہ ہو اس کی کے لیے اس پر وسترط چرچہ بھی کی ہے تکون ویبھاگ گاؤں میں آنے والے پریٹک اور گرامینوں کو پلمت سے یہاں پرویش دیتا بھی تیاری کی جا رہی ہے اترکاشی کے جلادھکاری نے سبھی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر اس کی پوری روپ ریکھا تیار کرنے